دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکان بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس کی بےہودہ کو ریکارڈ کیا پھر ریکارڈنگ ہتم کرتے ہوئے کہا تم نے اس محلت کو اپنے ہاندانی پس منظر کو جاکہ کرنے میں زائع کر دیا تمہاری یہ پکواس جو بھی سنے گا یہی کہے گا کہ تم بہت ہی گھٹیا اور کمینے ہو میں نے چن لمحات کے لیے توقف کیا پھر سنجید کی سے کہا میں اس پندرہ بیس سیکنڈ کی ریکارڈنگ کو چھوڑ کر باقی قیسٹ صاف کر دوں گا اور تمہارے باپ کو یہی حصہ سناؤں گا ہو سکتا ہے زلالت کے میدان میں وہ تمہیں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہو اس کے سوٹ کو سننے کے بعد اسے پتا چل جائے گا کہ تم اس سے چار ہاتھ آگے ہو اور میں چودری کو یہ باور کرانے میں حاسی آسانی محسوس کروں گا کہ اگر اس نے میرا مطالبہ پورا نہ کیا تو اس کے بیٹے کو کس قدر دردناک عذاب سے گزرنا ہوگا ابھی تو تم نے صرف بھونکنا شروع کیا ہے میں تمہیں اس قدر آجز کر دوں گا کہ تم کٹنے پر اتراؤگے اور کٹو گے بھی تو خود کو کٹو گے اور خود کو ہی نوچ ہوگے اس کے موہ سے ایک مرتبہ پھر گانیوں کا گٹر اُبلنے لگا میں نے اسے گارڈ سوہیل کے رحم مکرم پر چھوڑ کے شہزاد کے ساتھ اس کمرے سے نکل آیا اور ایک دوسرے کمرے میں آنے کے بعد میں نے اس سے کہا شہزاد میں نے فیصل کو آنی زنجیر کا پابند بنا کر بے بس کر دیا ہے وہ اس کمرے میں دو چار قدم سے زیادہ حرکت نہیں کر سکتا اور وہ بھی ایک لا محدود نہیں بلکہ ایک محدود حصے میں اس بات کی امید تو نہیں کہ وہ خود کو آزاد کرا لے گا یا کسی بھی قسم کی گڑ بڑ پھیلائے گا لیکن میں صرف ایک گنبردار پر تکیہ نہیں کر سکتا جبکہ میں سوہیل کی صلاحیہ سے پوری طرح واقع بھی نہیں میں یہ چاہوں گا کہ تم ہما وقت یہاں موجود رہو کم از کم اس وقت تک جب تک کہ چودری نواز علی سے میں پوری طرح مذاکرات نہیں کر لیتا ٹھیک ہے یہ میں کر لوں گا شہزاد نے کہا ہم فیصل کی سلسلے میں کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لیں گے میں نے کہا آج کی رات میں تارک روڈ والے فلیٹ میں گزاروں گا اور تمہیں رلیف دینے کے لیے کل یہاں پر آ جاؤں گا تم کل کا پورا دن ازادہ نہ گزارنا اور اس دوران میں زیادہ تر وقت اس کام کو دینا جو فواز سے متعلق ہے شہزاد کو میری تجویز پسند آئی پوچھنے لگا کہ فیصل کے بارے میں کوئی خاص ہدایت میں نے تاقیدی انداز میں کہا اسے کبھی بے بسرکمزور نہ سمجھنا بلیک بیلٹ ہولڈر کسی بھی وقت کوئی چمکتکار دکھا سکتا ہے تمہیں ہر وقت چکننا اور چکس رہنا ہوگا یہ الٹی سی بکواس کر کے تمہیں تیش دلا سکتا ہے ایسی صورت میں تحمل اور برداشت سے کام لینا اور سے قریب جانے کی کوشش نہ کرنا یہی ہدایت گارڈ سوہیل کے لیے بھی ہے فیصل سے ہر چال کی توقع کی جا سکتی ہے میں چند ثانیوں کے لیے ہموش ہوا شہزاد پوری توجہ سے میری طرف دیکھ رہا تھا میں نے کہا کہ بس آج کی رات اہم ہے کل رات سے پہلے پہلے میں بازی پلٹ دوں گا چودری نوازش علی کو میرے سامنے گھٹنے ٹیک نہ ہوں گے اگر اس نازک موقع پر اس نے کسی ہر درمی تمظاہرہ کیا تو وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لکھو دے گا پھر میں نے شہزاد کو فیصل کے کھانے پینے کے بارے میں چند ضروری باتیں بتائیں اور گہری سنجیدگی سے کہا فیصل ہمارے لیے اور چودری نوازش کے لیے بہت ہی قیمتی ہے اس لیے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اگر چودری کی اقل میں میری بات آ جاتی ہے تو ہمیں فیصل کو صحیح سالم واپس کرنا ہوگا اور اس کی تندرست واپسی سے ساحل کا حصول منسلک ہے میں اپنی ساحل کو کوئی گزن پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا شہزاد مانی برے انداز میں اس سر کو اسباتی حرکت دینے لگا وہ منحاس باکر کا مطمد خاص تھا اور اس کے بہت ہی قریب بھی اس لیے ساحل والا معاملہ اس سے چھپا ہوا نہیں تھا مزید چند منٹ وہاں گزارنے کے بعد میں زرگل کے ساتھ اس بنگلے سے نکل آیا شہزاد نے بہت اسرار کیا کہ وہ مجھے فلیٹ پر چھوڑنے آتا ہے لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی اور کہا کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا ہر وقت یہاں موجود رہنا ضروری ہے میں تھوڑا پیدل چلنوں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اور ویسے بھی یہ علاقہ میرا دیکھا ہوا ہے تھوڑی سی فاصلے پر مجھے ٹیکسی مل جائے گی میں ڈیفینس سوسائیٹی کے اس غیر آباد فیس میں صرف ایک مرتبہ پہلے آیا تھا لیکن اس علاقے کا نقشہ بڑی حد تک میرے ذہن میں محفوظ تھا میں زرگل کے ساتھ چلتے ہوئے ایک کشادہ سڑک پر نکل آیا اس دوران میں ایک دو حالی ٹیکسیاں قدرے قریب سے گزری لیکن میں نے کسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو زرگل ہاموش نہ رہ سکی کہاں تک پیدل چلاوگے وجدان اسے دھیمی سے لہجے میں استفسار کیا میں نے بڑی گہری نظر سے اسے دیکھا کیوں کیا پیدل چلنے میں تمہیں کوئی دکت محسوس ہو رہی ہے ایسی بات نہیں وہ جلدی سے بولی میں نے پوچھا کہ تم پہلے بھی کبھی کراچی آئی ہو اسے نفی میں جواب دیا یہ میرا پہلا موقع ہے اور حاسا ہنگامہ پرور موقع ہے تو پھر یہاں کے علاقے اور راستوں کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی کوشش کرو میں نے اندھیرے میں دور تک دیکھتے ہوئے کہا میں بھی یہ چہل قدمی اسی مقصد کے لیے کر رہا ہوں اچھلنا میں میرے ہم قدم ہاموشی سے چلتی رہی پھر اس نے پوچھا کیا تارک روڈ تک یوں ہی ہم چہل قدمی کرتے ہوئے جائیں گے ٹاور سے ڈیفنس سسائیٹی کے اس بنگلے تک آنے کے دوران میں ہمارے درمیان ابتدائی گفتگو ہو چکی تھی اور میں نے زرگل کو بتایا تھا کہ میں تارک روڈ پر ایک فلیٹ میں رکا ہوا ہوں میں نے اس کی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تارک روڈ یہاں سے ہانسہ دور ہے وہاں تک پیدل جانے کا میرا کوئی راد ہے نہیں اب جو بھی ٹیکسی نظر آئے گی ہم اس سے بیٹھ جائیں گے آئندہ دس منٹ میں کوئی ٹیکسی ہمارے سامنے نہ آسکھی اور چہل قدمی کا شوق جی بھر کر پورا ہو گیا پھر ہم ایک یالو گیپ میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوئے جب ہم تارک روڈ پہنچے رات کے سوال نو بجے تھے فلیٹ پر جانے سے پہلے میں نے ڈینر کرنا ضروری سمجھا اور ذرکل کو لے کر ایک فاسٹ فوڈ ریسٹرنٹ میں گھس گیا اس وقت تارک روڈ پوری طرح جاگ رہا تھا اور ہر طرف رنگ اور روشنی کا ایک سلاب سایا ہوا تھا تارک روڈ بنیادی طور پر شاپنگ گریہ ہے یہ مارکٹ ہاسی دیر سے کھلتی ہے اسی لئے رات گے تک کھلی رہتی ہے جن علاقوں میں شاپنگ کے لیے آنے والوں کا رش ہو وہاں کے ریسٹرنٹس اور کھانی پینے کے دیگر سپارٹس کی بہتات ہوتی ہیں وہاں کراچی والوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ شاپنگ کو ایک تفریح سمجھ کر کرتے ہیں اور ہر دو نوشت ہر تفریح کے لازمی جوس ہے ہم جس ریسٹرنٹ میں ڈینر کرنے آئے تھے وہاں سیلف سرویس کا سسٹم تھا چنانچہ میں نے زرگل سے اس کی پسند دریافت کی اور اسے ایک میز پر چھوڑ کر ہوت کاؤنٹر کی جانے بڑھ گیا کاؤنٹر پر لوگوں کے جمعے گفیر کو دیکھ کر لگتا تھا کہ آج پورا کراچی یہی ڈینر کرے گا میں اپنا آرڈر نوٹ کروانے کے لیے ادائی کاؤنٹر کی جانے بایا تو لوگوں کے حجوم میں ایک شناسہ چہرے کو دیکھ کر چونک پڑا وہ فواد تھا اور اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ ایک مہج بی بی تھی اور وہ بھی ریسٹورنٹ میں داہل ہی ہوئے تھے ایک لمحے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ فواد کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی ورنہ وہ اتمنے اتمنان میں نہ رہتا گلستان جہور والے فلیٹ میں جس طرح میں نے اس کی درگت بنائی تھی وہ اس کے لیے نقابل فراموش تھی شہزاد کی تحقیق کے مطابق آج کل وہ گارڈن ایس کے ایک فلیٹ کے چکر لگا رہا تھا اور ریسٹورنٹ میں آنے کے صرف اید کی مقصد تھا وہی جس مقصد سے ہم وہاں پہنچے تھے فواد اپنی ساتھی سے سرگوشیا کرنے لگا تو میں انہیں نگاہ میں رکھتے ہوئے زرگل کی طرف بڑھ گیا وہ مجھے حالی ہاتھ آتے دیکھ کر چونکی لیکن اس کی کسی سوال سے پہلے میں نے کہا ہم اس ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکیں گے وہ سوالیاں نظر سے مجھے تکنے لگیں میں نے اپنے پرس میں سے کچھ رقم نکالی اور اس کی طرح بڑھاتے ہوئے مزید کہا میں ریسٹورنٹ سے باہر فٹ پات پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں تو مطلوبہ کھانا پیک کروا کے باہر آ جاؤ پروگرام میں اس تبدیلی کی وجہ میں بعد میں بتاؤں گا ہری اپ سمجھ لو ایک امرجنسی ہے میرے سٹائل نے اسے باور کرا دیا کہ کوئی بڑی گڑھ بڑھ ہو چکی ہے یا ہونے جا رہی ہے وہ رقم پکھ کر فورن کاؤنٹر کی طرح بڑھ گی میں محتاط نظر سے فواد کو تکتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا یہ گنیمت تھا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکا تھا ورنہ صورتحال حاصی تبدیل ہو چکی ہوتی ریسٹورنٹ سے باہر آنے کے بعد میں نے داہلی دروازے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کسی ٹیکسی کی تلاش شروع کر دی جلدی مجھے اس کوشش میں کامیابی حاصل ہوگی میرے نزدیک ایک ٹیکسی آ کر رکھی اس نے تین مسافروں کو ڈراب کیا میں فوراں آگے بڑھ کر ڈرائیور سے مذاکرات کرنے لگا مجھے چند گھنٹوں کے لیے تمہارے ٹیکسی چاہیے میں نے ڈرائیور سے کہاں کہا جائیں گے ادھے اڈمر ٹیکسی والے نے پوچھا میں نے کہا اس کا فیصلہ میں نے بھی نہیں کیا کہیں بھی چلے جائیں گے میں ٹیکسی ڈرائیور سے بات کرتے ہوئے چکنہ نظر سے ریسٹورنٹ کے دروازے کو بھی دیکھ رہا تھا میرے جواب نے ٹیکسی والے کو دوست کے ساتھ ہوں وہ ریسٹورنٹ سے کھانا لینے گئی ہے ہم تمہارے ٹیکسی میں بیٹھ کر کچھ کھائیں پھییں گے اس کے بعد سڑکوں کی سیار کریں گے اور بس ٹیکسی ڈرائیور نے مانی ہے اس انداز میں گردن ہلائی اور کہا ٹھیک ہے میٹر پر جو بنے دے دینا وہ مجھے کوئی من چلا سمجھا ہوگا جو گرل فرنڈ کے ساتھ ڈیٹ پر آیا ہو ہے میں نے کہا کہ میٹر کے حساب سے تمہارا نقصان ہو جائے گا ممکن ہے راستے میں ہم کہی رک بھی جائیں اس صورت میں تمہیں ٹیکسی رکنا ہوگی اور تمہارا میٹر بھی رک جائے گا کیونکہ اس کا چلنا اور رکنا تو پہیئے کے مرہونے میں منت ہے وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا ٹھیک ہے پھر ہم فی گھنٹا تے کر لیتے ہیں لیکن ایک بات بتا دوں آپ مجھے کسی سنسان یا اندھیری جگہ پر ٹیکسی رکنے کو نہیں کہو گے میں اس کی بات کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ سمجھ رہا تھا وہ ہمیں کوئی ایسا جوڑا تصور کر رہا تھا جو ڈیٹ پر ہو اور راز و نیاز کے لیے انہیں کوئی مناسب جگہ مجھے سر نہ ہو اور اس مقصد کے لیے وہ ٹیکسی کا استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہو میں نے اس کی تسلی کی ہاتھ رکھا تم جو کچھ سمجھ رہے ہو ایسی کوئی بات نہیں اگر ضرورت پڑی تو میں ٹیکسی کو بارونک اور روشن مقام پر ہی رکواؤں گا تم ہی سلسلے میں پریشان ہونی کی ضرورت نہیں وہ جی ہاتھ پو بچا کر کام کرنا پڑتا ہے نا ٹیکسی ڈرائیور اتمنان کی سانس لیتے ہوئے بولا آج کل بڑی سخت چیکنگ ہو رہی ہے آپ لوگ تو کچھ دے دلا کر جان چھڑا لوگے میں غریب بیچارہ مارا جاؤں گا وہ میری دن بھر کی کمائی پر ہاتھ صاف کر جائیں گے ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا آہ بیٹھو اللہ مالک ہے ڈرائیور کے ایک مصف سے تجربے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک بات انہی شخص ہے بارحال ہمارے درمیان دو سو روپے فی گھنٹے پر ماملہ ٹھہر گیا اس وقت میں نے زرگل کو ریسٹورنٹ سے نکلتے دیکھا تو ہاتھیں لاکر اسی اپنی جانب میں توجہ کر لیا وہ پیک کھانا اٹھائے تیزی سے میری طرف بڑھنے لگی تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں ٹیکسی کی اکبی نشست پر بیٹھے ڈینر فرما رہے تھے میں نے ڈرائیور کو سلم آ رہی تو اس نے یہ کہہ کر صاف انگار کر دیا کہ وہ رات کا کھانا کھا چکا ہے میں نے کھانے کے دوران میں یہ محسوس کیا کہ وہ اکبی منظر دکھانے والے آئینے میں حیران نظر سے چپکے چپکے ہمیں دیکھ رہا تھا اسے حیران ہونا بھی چاہیے تھا ہم ایک معزز اور آرام دے ریسٹورن کے محول کو چھوڑ کر اس کی ٹیکسی میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اس دوران میں میں ایک لمحے کے لئے بھی فواد کی طرف سے غافل نہیں ہوا تھا وہ لوگ ابھی تک ریسٹورن سے باہر نہیں آئے تھے جس کا مطلب تھا کہ وہ کھانے کے لئے اندر ہی بیٹھ کے تھے ہم کھانے سے فارغ کی ہوئے تھے کہ فواد اپنی ساتھی کے ہمراہ ریسٹورن سے باہر نکلتا دکھائی دیا میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو محاطب کرتے وہ ایک جانب اشارہ کیا اس جوڑے کو دیکھ رہے ہو اس نے اس بات میں گردن ہلائی میں نے مزید کہا تمہیں ان کا تاقب کرنا ہے لیکن ذرا فاصلہ رکھ کر انہیں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہی ہونا چاہیے ابھی تک مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ فواد وہاں سے اکیلا ہی رخصت ہوگا یا وہ حزینہ بھی اس کے ساتھ ہی جائے گی اور اس بارے میں بھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کیسے واپس جائیں گے اپنی گاڑی میں کسی ٹیکسی میں یا پھر کسی پبلک ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں گے تاکہ اولی بات نے ٹیکسی ڈرائیور کو چونکا دیا تھا اس نے بہت بڑھ آنے والے انداز میں کہا جناب یہ تو آپ ایک نئی بات بتا رہے ہیں اس حساب سے تو دو سر روپے گھنٹا بہت ہی کم ہے وہ صرف ٹیکسی ڈرائیور نہیں کر رہا تھا میں اس پچاس روپے کی بات کو حراب نہ کر دوں سو ڈیٹھ سو اگر زیادہ دینے پڑیں تو مجھے کی فرق نہ پڑتا البتہ جی جان سے ہوش ہو کر میرے احکام کی تعمیل کرتا میں نے کہا تم فکر نہ کرو میں تمہیں ناراض نہیں جانے دوں گا پھر میں نے اس کے دلی اور ذہن اتمنان کی ہاتھر اضافہ کیا بات دراصل یہ ہے کہ وہ لڑکی میرے ایک عزیز کی بیٹی ہے جو اس کے وجہ سے بہت ہی پریشان ہے اسے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں معلوم کرو فرزانہ کس کے ساتھ اور کہاں جاتی ہے پھر میں نے زرگل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور منتہائی معنی ہے اس انداز میں کہا آج اس ڈرامی کا ڈراب سین بھی ہو جائے گا زرگل نے اس موقع پر اکلمندی کا ثبوت دیا اور مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ کونسا ڈراما اور کیسا ڈراب سین میں ابھی تک اسے پروگرام کی تبدیلی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا فرزانہ کے حوالے سے میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے جو گفتگو کی تھی اس پر وہ چونکی ضرور تھی تاہم اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا وہ مسلحت اور حالات کے تقاضی کو نبیانہ ہو بھی جانتی تھی وہ سمجھ گئی ہوگی کہ میں کسی حاصل مشن پر ہوں تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ تاقب شروع ہو گیا فواد سفید شرارڈ میں ہماری ٹیکسی کے آگے جا رہا تھا برائیور نے ٹیکسی کو محدود اور محتاط فاصلے پر رکھا ہوا تھا تاکہ شرارڈ نگاہ سے اوجل نہ ہو سکے اور نہ ہی انہیں تاقب کا احساس ہو اور میرے لئے امید کی کرن کے مانت تھا میں اس کرن کے روشنی میں شویب گوری کے قریب پہنچنے کی کوشش کر سکتا تھا شویب نے دوستی کی آنڈ و دشمنی کے بھاڑ میں مجھ پر جو گہر چڑھایا تھا اسے سود در سود واپس لوٹانا ضروری تھا میں اس ادائیگی کا آغاز کر چکا تھا کبیر شاہ شویب کا دستے راست سمجھا جاتا تھا میں نے اسے اپاہ جی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا اور اب فواد کی باری تھی اگر وہ مجھے شویب تب پنچانے کا وسیلہ ثابت نہ ہو سکا تو اس کا خشر کبیر شاہ سے زیادہ فیانک ہوتا یہ تیہ ہو جانے کے بعد کہ شویب گوری اور اس کی نام نہاد اصلاحی تنظیم سی ایف کے یہودی لابی کے اشاروں پر ناشتی ہیں میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دوں گا اور ایسے ملک دشمن اور یہود نواز لوگوں کو نیست و نبوت ہو جانا چاہیے شویب گوری ایک نازک معاملے میں میرا کھلا دشمن تھا اس نے مجھے کمزور بنانے میں اور جھکانے کے لیے ساحل کو اپنی قبضے میں کر رکھا تھا اسے یقین تھا کہ میں ساحل کو ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس ضرور آؤں گا اور وہ مجھے شکار کر لے گا یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرتا کہ کون شکار ہوا ہے اور کس کا شکار ہوا ہے ٹیکسی ڈرائیور نے بڑی ہی مہارت سے تاقب جاری رکھا اور بریٹو روڈ یعنی گارڈن ایس کے ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے پہنچ گئے ڈرائیور نے اپنی ٹیکسی سفید شیرٹ سے کچھ ہی فاصلے پر ایک گاڑی کے اقب میں روکی تھی میں نے دیکھا کہ فواد شیرٹ کو اس بلڈنگ کے اندر لے گیا یہ ایک تشویشناک صورتحال تھی اسے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ وہاں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہے بس صورتے دیگر وہ گاڑی کو باہری چھوڑ کر اندر جاتا ہیر جب ہم اس کے تاقب میں تھے تو انتظار بھی کر سکتے تھے اور اس طرح تو ہوتا ہی ہے اس طرح کے کاموں میں میں نے تنقیدی نگاہ سے اس امارت کا جائزہ لیا وہ ایک چھے منزلہ لگجری اپارٹمنٹس بلڈنگ تھی شہزاد علی مجھے بتا چکا تھا کہ فواد یہاں کسی غلام جلانی نامی شخص سے ملنے آتا تھا جو فلیٹ نمبر 402 میں رہتا تھا فواد کے ساتھ ایک حسین و جمیل دو شہزا کو دیکھ کر میں پریشانی میں پڑ گیا اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ اس لڑکی کا فواد سے کیا تعلق ہے تو حالہ زیادہ واضح ہو جاتے بارحال میرے لئے فواد اس لڑکی سے زیادہ اہم تھا آدھے گھنٹے تک ہم ٹیکسی میں بیٹھے انتظار کرتے رہے پھر ہمارا انتظار رنگ لے آیا اور فواد کی سفید شیرٹ بلڈنگ سے نکلتی ہوئی نظر آئی گاڑی کے اندر فواد اکیلہ ہی بیٹھا تھا میں نے ٹیکسی ڈرائیور کا تاقب کا اشارہ دیا تو اس نے ٹیکسی کو شیرٹ کے پیچھے لگا دیا میں گہری سوچ میں تھا لڑکی کو وہاں چھوڑنے کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس لڑکی کا تعلق چار سو دو نمبر کے فلیٹ میں رہنے والے غلام جلانی سے تھا اور فواد اسے ڈراب کر کے وہاں جا رہا تھا اب کچھ کچھ سمجھ بھی آنے لگا کہ فواد کی وہاں آمد و شد کا قیامت سبب تھا ٹیکسی ڈرائیور کی آواز پر میں حیالہ سے چونک اٹھا وہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کے عزیز جسے آپ فرزانہ کہا کے محاطب کر رہے تھے وہ تو اپنے گھر پہنچ گئی لیکن ایک بات سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ آدمی سے چھوڑنے کے لئے اندر کیوں گیا اور صرف اندر نہیں گیا بلکہ اس نے وہاں اچھا سا وقت بھی گزارا جبکہ آپ نے بتایا تھا کہ فرزانہ چوری چھپے تمہیں کس نے کہہ دیا کہ فرزانہ اپنے گھر پہنچ گئی ہے میں نے درشتی سے کہا اس کا دہل در ماکولات مجھے ناکوار گزرا تھا اس لئے سرزنش ضروری ہو گئی تاکہ وہ اپنی زبان کا کنٹرول میں رکھے میں نے برہمی سے کہا اس بلڈنگ میں فرزانہ کی ایک دوست رہتی ہے وہ اسی دوست سے ملنے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلی تھی ہمیں شک ہے وہ دوست بھی سازش میں شریک ہے لیکن ٹیکسی ڈرائیور کے لئے بس اتنا ہی کافی تھا اس کے بعد اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور سفید شہرٹ کا تاقب کرتے ہوئے ہم گلچن اقبال کی حدود میں داہل ہو گئے حسن سکوائر سے تھوڑا سا آگے آنے کے بعد فواد نے گاڑی کو دائے جانم بول لیا اور سروس روڈ پر آنے کے بعد وہ مسجد بیت المکرم کے قریب سے ایک گلی میں داہل ہو گیا ٹیکسی ڈرائیور نے بھی بیت المکرم والی گڑی میں داہل ہو کر تاقب کی سلسلے کو ٹوٹنے نہیں دیا پھر جب وہ سفید شہرٹ سکلی کے تقریب ان آہری سیرے پر واقعہ ایک اپارٹمنٹس بیلڈنگ میں داہل ہوئی تو میں نے زرگل کے کان میں سرگوشی کی سفید شہرٹ والا مجھے اچھی طرح پہچانتا ہے اس کے بعد میں نے قدر بلند آواز میں کہا دو دانہ میں یہاں ٹیکسی میں بیٹھا ہوں تم دیکھ کر آؤ وہ شخص کس فلیٹ میں جاتا ہے زرگل نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور کوئی سوال کیے بغیر ٹیکسی سے باہر نکل گئی چلنا مہات کے بعد وہ بیلڈنگ میں داہل ہو گئی موجودگی میں زرگل کو دردانہ کہہ کر محاطب کیا تھا ایسا میں نے محض احتیاط کے پیش نظر کیا تھا تاکہ بے بعد میں کوئی پیچیت کی پیدا نہ ہو مجھے زیارہ دیر تک زرگل کا انتظار نہیں کرنا پڑا دس منٹ کے بعد وہ دوبارہ میرے پہلوں میں ٹیکسی کے اندر موجود تھی میں نے اس تفساری نگاہ سے اسے دیکھا تو اس نے اتمنان بھرے انداز میں سرکوث باتی جمبش تھی ٹیکسی ڈوائیور باتونی ہونے کے ساتھ سمجھدار بھی تھا میرے رویے سے اسے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کی بیجا مدالت مجھے پسند نہیں آئی اس لئے اس نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور پوچھنے لگا یہاں رکنا ہے یا واپس چلیں میں نے ٹیکسی والے کو جواب دینے سے پہلے زرگل کی طرف سواریاں نظر سے دیکھا تو وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی میرا حیال ہے وہ اب گھر سے نہیں نکلے گا وہ ایک بند فلیٹ کا تعلہ کھول کر اندر داہل ہوا ہے جس کا مطلب ہے وہ اسی فلیٹ میں ہی رات گزارے گا زرگل کا تجزیہ کسی تجربے کا محتاج نہیں تھا تاہم میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ ہم یہاں دس منٹ تک رکیں گے پھر واپس چلیں گے پھر آئندہ دس منٹ تک کوئی غیر معمولی بات سامنے نہ آئی تو میرے حکم پر ڈرائیور نے ٹیکسی کو واپسی کے راستے پر ڈال دیا حسن سیکوائر سے تاریک روڈ زیادہ فاصلے پر نہیں تھا ہم دس منٹ میں تاریک روڈ پر تھے برائیور نے اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہموشی سے ٹیکسی اسی ریسٹورنٹ کے سامنے لے جا کر روک دی جہاں اس نے ہمیں اٹھایا تھا میں نے رسٹ واج پر نگار ڈالی رات کے دس بچ کر پچاس منٹ ہوئے تھے میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا ہاں بھئی تمہارا کیا حساب بنا اس نے جواب دینے سے پہلے ہی اپنی کلائی پر بندی ہوئی میں لے ڈائل والی گھڑی میں وقت دیکھا اور بولا میں نے آپ کے لئے ڈیٹھ گھنٹا ٹیکسی چلائی ہے اس کے تین سور پر بنتے ہیں آپ نے اوپر سے بھی دینے کا وعدہ کیا تھا اب جو آپ کی مرضی اس نے گین میری کوٹ پر پھینگ دی تو میں اس کی چلاکی پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا میں نے سن رکھا تھا اور کسی حد تک مجھے اس کا تجربہ بھی تھا کہ بیشتر ٹیکسی ڈرائیور بے ایمان ہوتے ہیں ہم نو پچیس پر اس کی گاڑے میں بیٹھے تھے اور دس بجے ہمارا سفر حتم ہو گیا تھا اس حساب سے اس کی ٹیکسی میں گزارا ہوا کل وقت ایک گھنٹہ پچیس منٹ بنتا تھا اگر وہ ڈیٹھ گھنٹہ بتا رہا تھا تو اس میں بے ایمانی والی کوئی بات نہیں تھی اور پھر اس نے معاملہ مجھ پر چھوڑ دیا تھا میں نے اپنی ہشی سے اسے پانچ سو روپے دی اور ہم ٹیکسی سے باہر آگے جو لوگ بے ایمان نہ ہو ان کا حیال رکھنا چاہیے فلیٹ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میں نے زرگل کو فواد کے بارے میں محتصر بتایا تاکہ اس کا ذہن صاف ہو جائے وہ ساحل اور شویب گوری کے حوالے سے چودری نوازشلی سے ہونے والی میری گفتگو سن چکی تھی کیونکہ لاہور میں میں نے صدف اور زرگل کی مجودگی ہی میں چودری کو فون کیا تھا اس لیے اس سے اور سی ایف کے بارے میں بات سمجھنے کی میں کسی دکت کا سامنا نہیں ہوا آخر میں میں نے اس سے پوچھا تم نے فواد کو جس فلیٹ میں داہل ہوتے دیکھا ہے اس کا نمبر وغیرہ بھی تمہیں یاد ہے نا میں نے ٹیکسی والی کی مجودگی میں تم سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا یہ تم نے بہت ہی اچھا کیا تمہاری احتیاط پسندی مجھے بہت ہی اچھی لگی وہ میرے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے بولی پھر بتایا وہ بندہ فلیٹ نمبر تیرہ ڈی میں داہل ہوا تھا میں بغیر کسی رہنمائی کے اس فلیٹ کے دروازے تک پہنچ سکتی ہوں اور تم نے بتایا ہے کہ وہ فلیٹ کو کھولنے کے بعد اندر داہل ہوا تھا اور اس پر تالہ لگا تھا میں نے اپنا اتمنان کرنا ضروری جانا زرگل نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا میں زینے کی آر میں چھپ کر کھڑی ہو گئی تھی فواد نامی اس شخص نے فلیٹ نمبر تیرہ ڈی کے دروازے پر پہنچ کر پہلے چکنہ نظر سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیب سے چابی نکال کر اس نے فلیٹ کا لاکھ کھولا تھا وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی میں نے اس کے اندر داہل ہونے کے بعد فلیٹ کے دروازے پر جا کر اس کا نمبر دیکھا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ اس فلیٹ میں اکیلا ہی ٹھہرا ہے میں نے پرسوچ انداز میں کہا اور یہ بھی کہ وہ رات وہیں گزارے گا لگتا تو ایسا ہی ہے وہ میری تائید کرتے ہوئے بولی پھر پوچھا کیا آج ہی رات اس کی گردن ناپنی کا ارادہ ہے میں نے چونکر اسے دیکھا وہ اپنی بات اسے بڑی ہی سرگرم اور ولول آنگیز لگتی تھی پچھلے کشتینوں کے تجربے نے زرگل کو میرے ساتھیوں میں شمار کر دیا تھا اگرچہ ہمارے ساتھ سیٹو والا مسئلہ پیش نہ آتا تو میں اس کی کراچی آنے والی فرمائش پر ضرور گور کرتا یہ الگ بات ہے کہ حالات کے تقاضے نے عذاباز صدف کا سفر بھی ملتوی کر دیا میں نے زرگل کے سوال کے جواب میں کہا اگر ضرورت محسوس ہوئی یہ کام بھی کرنا ہی ہوگا فیلحال سب سے پہلے چودری نوازش علیہ سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں منحاس باکر نے مجھے جس فلیٹ میں ٹھہرایا تھا وہ مذکورہ ریسکورنٹ سے زیادہ دور نہیں تھا دہادہ چند منٹ ہی میں ہم اس فلیٹ تک پہنچ گئے فلیٹ کے اندر اگر میں نے داہلی دروازے کو لاک کیا پھر فریش ہونے کے لئے واشروم میں گھس گیا اسی کام کی گرش سے زرگل نے دوسرے واشروم کی راہ لی جب ہم تازہ دم ہو کر وہاں سے باہر نکلے تو میں نے زرگل سے کہا میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں تمہیں نیند ہوب ستا رہی ہے ٹیکسی سے اتنے کے بعد وہ کئی بار جمعیہ لے چکی تھی اور ابھی چند ساتھ پہلے بھی اس نے اسی عمل کا دہر آیا تھا اس لئے بہتر ہوگا کہ تم دوسرے بیٹروم میں جا کر آرام سے سو جاؤ تم سے میں تفصیلی بات صبح کروں گا اس نے ایسی نظر سے دیکھا مجھے جس میں شکایت اور حفگی بیق وقت شامل ہو اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ موک کو ڈھاپنے کے لئے اٹھ گیا اسے ایک زبردست جمائی نے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا ٹھیک ہے وجدان میرا حیال ہے میں سو ہی جاتی ہوں وہ محمور لہجے میں بولی لیکن اگر رات کے کسی بھی وقت تمہارا محم جوئے کا کوئی پروگرام بن جائے تو مجھے ساتھ لے جانا نہ بھولنا اچھا میں اس بارے میں سوچوں گا میں نے کہا تم پہلے سو تو جاؤ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی مجھ پر ایک بھرپور اور مانی ہے اس نظر ڈالنے کے بعد وہ بولی کیا تم ہمیشہ اتنی ہی مصروف رہتے ہو ہاں اتفاق سے میں نے ایسی ہی قسمت پائی ہے میں نے مزاک کے رنگ میں کہا اس کا مطبعہ تم ہاں سے خوش قسمت ہو میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا اسے بڑی ہی گہری بات کی تھی وہ مجھے تزبزب میں دیکھ کر پوچھنے لگی وجدان تم نے تم مجھ سے ہفا تو نہیں ہو میں نے پوچھا یہ اچانک کھڑے کھڑے تمہیں میری ہفکی کا حیال کیوں آ گیا میں نے کل صبح لاہور میں جس رویہ کا مظاہرہ کیا تھا اس پر تمہیں ناراض ہونے کا حق ہے وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی اچانک میں نے گاڑی رکھو آئے اور تم لوگوں کو چھوڑ کر ایک طرف چل دی میں نے کہا اچھا کیا تم نے یاد دلا دیا مجھے تو تم سے واقعی ناراض ہونا چاہیے تھا یہ کیا کر حرکت کی تھی تم نے اور اس سے بڑی حرکت یہ کہ لاہور سے کراچی پہنچ گئی ہو حرکت میں برکت ہے وہ فلسفیانہ انداز میں بولی تھوڑی در پہلے یہی سبق تم فیصل کو بھی پڑھا رہے تھے کیا میں غلط کہہ رہی ہوں وہ جو حوالہ دے رہی تھی اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا میں نے کہا اب جواب دہی اور وضاحت بھی کر دو کہ تمہاری ان حرکات میں کون کون سی برکات پشیدہ ہیں وہ ایک گہری سانس آرش کرتے ہوئے بولی وجدان یہ تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں میری کہانی سننے میں کوئی خاص دلچسپی ہو بلکہ بلکہ سرے سے دلچسپی ہی نہ ہو لیکن یقین جانو میں تمہاری داستان سننے کے لیے بہت ہی بیتاب ہوں اور تم نے اس کا مجھ سے وعدہ بھی کر رکھا ہے وہ ایک لمحے کو ہاموش ہو کر ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگی کہ جیسے ہاموشی کی زبان میں ہی پوچھ رہی ہو کہ اپنا وعدہ یاد ہے نا پھر اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ لہور میں میری زندگی انگینت حضرات میں گری ہوئی ہے میرا دشمن نمبر ون حکمت یار شکاری کتوں کی طرح میری بو سنگتا پھر رہا ہے تمہارے دوست فرید پاشا کی کوٹی میں روپوش تھی کے ساتھ کراچی چلے ہیں ان حالات نے مجھے انتہائی غیر محفوظ کر دیا تھا آج آ کر میری سمجھ بھی نہیں آیا کہ میں بھی کراچی چلی جاتی ہوں اس کے بعد یہ نائط اللہ باجوا کے پاس جانے کا آئیڈیا میرے ذہن میں آیا بلا ہو فرید پاشا کا اس نے میری بات مان لی اور مجھے باجوا کے ساتھ کراچی آنے کا موقع مل گیا بات کے احتتام پر اس نے اپنے لبو اور آنکھوں کو ایسی جنبش تھی جس سے ظاہر ہوتا کہ تھا کہ وہ اپنے دلی تاثرات کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے میں نے پہلے بھی محسوس کیا تھا وہ ویسی نہیں تھی جیسے نظر آتی ہے وہ بہت ہی گہری لڑکی تھی میں نے کہا کہ فرید پاشا ایک یار باش آدمی ہے اور میرے لیے جان چھڑکتا ہے اس سے تم نے کیا باتیں کی یہ تو میں اس سے پوچھ لوں گا بہرحال تم اتنی سیدھی اور بھولی نہیں ہو جیسی صورت اور باتوں سے نظر آتی ہو وہ میری توجہ ہٹانے کے لیے موضوع کو بدلتے ہوئے بولی تمہاری وہ ڈاکٹر دوست نظر نہیں آ رہی کیا کراچی پہننے کے بعد اس نے اپنی راہ الگ کر لی بلکہ وہ تو بہت ہی چپکی چپکی چل رہی تھی زرگل کی باتوں میں صدف کے لیے ایک واضحہ حسد جھلگتا تھا اور میرے لیے یہ حاصل تشویشنات بات تھی میرے ساتھیوں کو ایک دوسرے پر رشک کرنا چاہیے تھا حسد نہیں حسد اور رشک میں بہت ہی معمولی سا فرق ہوتا ہے دونوں کے اظہار کے لیے انسان کا لبو لہچہ ہی بدل جاتا ہے الفاظ وہی رہتے ہیں بارحال حسد کرنے والا محض اپنا ہون جلاتا ہے کیونکہ یہ ایک منفی جذبہ ہے جبکہ رشک کرنے والا اپنے مصبت جذبات کے اظہار سے حقیقی مسرد سے روشنا سوتا ہے میں نے اس معصوم صورت شریر پشتون دوشیزہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانگا اور اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے صدب میرے ساتھ کراچی نہیں آئی وہ لاہور ہی میں رک گئی ہے پھر قبل اس کی کہ وہ کسی اور سوال کے لیے لبکشائی کرتی میں نے تنبیہ لہجے میں کہا اب اس بحث میں نہ پڑو کہ وہ لاہور کی رک گئی تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ فوراں دوسرے بیٹروم میں جا کر گہری نیند کے مزے لوٹو اوکے میں جا رہی ہوں وہ دل آویس انداز نے مسکرائی اور شباہر کہہ کر ملحقہ بیٹروم میں چلے گی زرگل کو میری عملی زندگی میں شریک ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور اب تک اس نے ایک اچھے اور وفادار دوست کی طرح ایکٹ کیا تھا لیکن میں لا شعوری طور پر اس کی طرف سے مطمئن نہیں تھا یہ بات نہیں کہ میں اس کی دوستی پر یا وفا پر شک کر رہا تھا بلکہ میرے حساسات صرف مجھے اس لئے الجا رہے تھے کہ میں اس کے پس منظر سے واقف نہیں تھا اس لئے وہ کبھی مجھے کچھ نظر آتی اور کبھی کچھ اور دکھائی دیتی اگر میں اس کی داستان کو تفصیل سے سن لیتا تو میرا یہ متاملانہ احساس زائل ہو سکتا تھا میں نے سوچے کچھ بھی ہو میں کل اتنا وقت ضرور نکال لوں گا کہ زرگل کے ماضی اور حال سے آگاہ ہی حاصل کر لوں مستقبل کا حال صرف خدا جانتا ہے اور کسی انسان کو اس جانکاری کے چکر میں پڑھ کر اپنے مازی اور اپنے حال کو دعو پر نہیں لگانا چاہیے یہ ایک بہت بڑی باز ہی تھی جسے میری اور چھوڑری نوازش علی کی مطاع عزیز دعو پر لگی ہوئی تھی اس لئے فیصل اور میرے لئے اس ساحل کی اہمیت ہر شئے سے زیادہ تھی ہم دونوں ہی اپنے پیاروں کو حاصل کرنے کے لئے زندگی کی بسات پر اپنی اپنی چال چل رہے تھے اس بسات پر ایک اور کھلاری بھی ہمارے ساتھ شامل تھا مگر ہم دونوں ہی اس کی مجودگی سے بے حبر تھے تقدیر نے اس نادیدہ کھلاری کے بارے میں ہم سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس وقت کون سا مہرہ آگے بڑھائے گا اور ہمیں کتنا پیچھے دکیلنے میں کامیاب ہو جائے گا ہمیں معلوم نہیں تھا ان دونوں میں سے ہار کس کے حصے میں آئے گی اور جیت کس کی پیشانی پر سجے گی لیکن تقدیر ہی وہ تیسرا کھلاری تھا اس کھیل کے تمام نشیب و فراس اور اواقب اور جوانب سے آگا تھا اس کی آگاہی اور واقفیت مسلم تھی کیونکہ ہار جیت اسی کے طفیل سے تھی گویا اصل کھلاری تقدیر ہی تھا ہماری حیثیت اس کے آگے مہروں سے زیادہ نہیں تھی چودی نوازشلی سے رابطہ کرنے سے پہلے میں نے دو ضروری فون کیے سب سے پہلے میں نے زیر تحبیر منگلے میں شہزاد علی کو فون کیا اور فیسر کے بارے میں اس سے دریافت کیا وہ بلکل ٹھیک ہے اور امن و امان میں ہیں شہزاد نے بتایا تم اس کی طرف سے مکمل اتمنان رکھو جب تک میں یہاں موجود ہوں اسے کسی حرمستی کا موقع نہیں دوں گا ویسے بھی وہ اس حالت میں نہیں کہ زیادہ ایفیشنسی دکھا سکے میں نے شہزاد کو تازہ ترین واقع سے آگاہ کیا اور بتایا کہ میں نے فواد کے ٹھکانے کا سراغ لگا لیا ہے اب اسے چھاپنے کے لیے ہمیں زیادہ مشکل نہیں ہوگی یار یہ تو تم نے بڑی ہوشہ بری سنائی ہے وہ مصرر سے لبریز آواز میں بولا بارحال میں کل اس لڑکی کی کہانی بھی معلوم کر لوں گا فواد نے جسے غلام جلانی کے فلیٹ پر ڈراب کیا ہے اور گلشن میں اس کی رہائش کی تفصیل بھی مجھے مل جائے گی پھر اس نے دارہ رکھ کر مجھ سے سوال کیا تمہارا کیا رادہ ہے فواد پر کا بہار ڈالنا ہے تم کب تک جاگ رہے ہو میں نے پوچھا تم کہو تو میں ساری رات ہی جاگتا رہوں گا وہ جان ساری کے انداز میں بولا میں نے کہا ہیر اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی میں ایک دو ضروری فون کرلوں پھر تم سے رابطہ کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آج ہی رات کے آخری پہر ادھر جانے کا موڑ بنج ہے کل کس نے دیکھی ہے ٹھیک ہے میں تمہارے فون کا انتظار کروں گا وہ پرجوش لہجے میں بولا تمہارے کراچی آنے سے میری رگو کی ہون میں اور اس کی گردش میں ہانسی تیزی آگئی ہے امید ہے کہ مستقبل قریب میں بہت سی کامیابیاں ہمارے قدم چھومنے والی ہیں شہزاد کی جی دارانہ باتیں سن کر مجھے علی کی یاد آگئی وہ بھی ایسا ہی نڈر اور دلیر مرد تھا اور شجاعت کے کاموں میں پیش پیش رہتا تھا شاید اس کے ناموں کے آخری حصے کا کمال تھا خود میرے نام میں بھی یہ بابرکت لفظ موجود تھا نام کے انسان کی ذات پر کتنے عصرات ہوتے ہیں اس بحث میں پڑے بغیر اللہ کے شیر کی بہادری اور شجاعت سے انکار ممکن نہیں ہے میں نے شہزاد کے جذبات کے اظہار میں جواباً کہا کہ خدا تمہاری زبان مبارک کرے پھر ہمارے دمیان ٹیلی فونک سلسلہ موقوف ہو گیا دو اور فون میں نے منحاس باکر کو کیے اور اسے آشام سے لے کر اب تک کی مصروفیات کے بارے میں تفصیل سے بتایا فیصل کی باحفاظت منتقلی سے متعلق اسے شہزاد سے سب کچھ معلوم ہو چکا تھا فواد کے بارے میں سن کر اس نے مجھے مبارک بات دی میں نے کہا منحاس صاحب مجھے فوری طور پر دو تجربہ کار اور آزمائے ہوئے سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت ہے میں شہزاد کو اپنی ساتھ رکھ کر فواد کی طرف جانا چاہتا ہوں یہ دونوں مسلح گارڈز فیصل کو دیکھیں گے وہ بولا اس بنگلے پر تو پہلے سے ایک تربیت یا ہفتہ گنبردار موجود ہے ایک سے تین بھلے میں نے جلدی سے کہا میں فیصل کی سلسلے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا اس نے متصفانہ انداز میں کہا میں تمہاری فرمائش پوری کر دوں گا تم کب تک شہزاد کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہو زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے بعد میں نے انداز اسے سے وقت بتا دیا ٹھیک ہے اور کچھ اور مجھے اپنی استعمال کے لیے ایک گاڑی بھی چاہیے میں نے کہا آج کل آپ مجھے کون سی اچھی گاڑی حرید کر دیں گے ادائیگی میں کر دوں گا اس کی ضرورت نہیں وہ گہری سنجیدی سے بولا میرے پاس ایک بالکل نئی ہنڈائی بالکل فارق پڑی ہے یالو کیپ سکیم سے فائدہ اٹھا کر میں نے اس گاڑی کو حاصل کیا تھا لیکن اسے ٹیکسی نہیں بنایا میں وہ گاڑی تمہارے لیے بھی دیتا ہوں دور سے ہی وہ ٹیکسی ہی نظر آتی ہے مگر اس پر ٹیکسی والا محسوس سائن نہیں ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے میں نے حقیقی مسرد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ایک ٹیکسی چلاتے ہوئے میں بہت نطفہ سوس کروں گا اور نیت نیت جربات بھی ہوں گے ویسے اس گاڑی کی کنڈیشن کیسی ہے ایک دم فرسٹ کلاس اس نے بتایا تو پھر ڈن میں نے کہا رہے احتتامی رسمات کو نبھانے کے بعد میں نے رابطہ ہتم کر دیا اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتتام کو پہنچا